آجزم خان کے کرموں کی سزا ان کو مل رہی ہے اپنے کہا جاتا ہے نا کہ غلط نیتیوں کے چلتے غلط سوچ کے چلتے غلط فیصلوں کے چلتے انہوں نے ایک سامراج کھڑا کیا تھا جو غلط نازائز تھا زبران زمین قبضہ کر کے انہوں نے کچھ ایسی سنستائیں کھڑی کر لیا تھا اپنے ہی سماج کے لوگوں کو ایسا نہیں ہے انہوں نے کسی گہر کو ستایا ہو اپنوں کو ستا کے اپنوں کو پریشان کر کے انہوں نے ایک ایسا تلسم بکسٹ کیا تھا وہی تلسم پوٹا ہے پریشان ہے اور ان کے کچھ بھی کرنے سے سماج کو پر کوئی حسن لے چاہتا ہے کب رشتے بنتے ہیں ان کے کب ٹوٹتے ہیں یہ سمجھنا بڑا کٹھن ہے تو پریوار میں ان کے خون کے رشتے بھی روز صوبہ شام موسم کی طرح بدلتے ہیں تو ہم گیروں سے ان کے رشتے کیسے ہیں اس پر کوئی ٹھپڑی کرنے سے اچھا ہے اگر ان کی بھارتی جنتہ پارٹی کی راستروادی نیتیوں میں دیش کے ساتھ اگر وہ کھڑے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی جو نیتیاں انہوں کا بھروسہ پیدا ہوگا تو پارٹی ضرور سوچے گی ہے لیکن ان کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا وہ دونوں طرف نہیں چل سکتے اپنے من کے اپنے ویچاروں کو اور اپنے انتراتما کی آواز کو ان کو سن کے کام کرنا پڑے گا اگر وہ پریورتیت کرتے ہیں اپنے آپ کو تو سواگت ہے سرکار نے سوٹین کی کاریوزنہ بنائی تھی لگ بگ ایک پہلی نویت ہوا ہے بنائی تھی نہیں تو جنہوں پہ بسکسن ہو چکا ہے فائنل روپ مکہ منتری جی نے پورا سارے بیبھاگوں نے اپنا کارے کا لیکھا جھکا پرستوب کیا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں فائنل مہر لگنی باقی ہے جو ہی وہ فائنل کر دیں گے مانی مکہ منتری جی پوری کیبینٹ پھر وہ سماج کے سامنے آ جائے گا وہ لگ صرف سو دن کا نہیں ہے سو دن کا ہے چھے مہینے کا ہے دو سال کا ہے اور پورے پانچ سال کا ہے سمجھ بد طریقے سے سب کا نردھا موسیقی